اسی طرح جو آج کی جمعہ میٹنگ میں ہمارے قیادت کے خلاف اور خاص طور پر جناب نواز شریف صاحب کے خلاف جو انتقامی کاروائیاں ہیں ان کو ہم سمجھتے ہیں کہ وہ حکومت کی حسد حکومت کی انتقام اور حکومت کی نفرت کا نشانہ بنے ہوئے ہیں اور آج نواز شریف صاحب کسی قانون کے تحت قید میں نہیں ہیں وہ سیاسی قیدی ہیں وہ عمران خان کی نفرت اور عمران خان کے حسد کا نشانہ بنے ہوئے ہیں اور وہ قومی لیڈر جس نے اس ملک کو ایکمی طاقت بنایا لوڈ شیڈنگ ختم کی جس نے دہشتگردی کی جنگ مسلح فواج کے ساتھ مل کر سیکیورٹی کے اداروں کے ساتھ مل کر جیتی جو کہ پچھلے بیس سال سے پاکستان کو جس نے آجز کیا ہوا تھا آج اس قومی ہیرو کو سیاسی بنیادوں پر انتقامی بنیادوں پر جبکہ ان کے کیسز کے شواہد سامنے آ چکے ہیں کہ وہ دھونس کے ساتھ فیصلے لیے گئے ان کے بعد ان کی قید کا جواز ختم ہو چکا ہے اس جج کو سسپینڈ کیا گیا اس جج کو ٹرانسفر کیا گیا لیکن وہ غیر انصاف پہ مبنی فیصلہ بدستور برقرار ہے یہ ایک عدالتی لطیفہ ہے جو پاکستان میں کریئٹ کیا گیا ہے کہ اس جج کو انفٹ قرار دیا گیا ہے لیکن اس کے اس فیصلے کو فٹ قرار دیا گیا ہے جس کے تحت اس نے نواز شریف صاحب کے خلاف فیصلہ دیا ہے ایک اگزیمنر کو کہا جائے کہ وہ انتحان لینے کے اہل نہیں ہے لیکن وہ کسی پرچے میں کسی کو فیل کر گیا ہے تو وہ نتیجہ بالکل اس کا درست ہے کہ اس کو تبدیل نہیں کیا جا سکتا ہم مطالبہ کرتے ہیں کہ نواز شریف صاحب کو فوری طور پر رہا کیا جائے اور آج مسلم لیگ نون نے یہ بھی فیصلہ کیا ہے کہ وہ اپنے قائد کی رہائی کے لیے اپنے دیگر کارکنوں اور رہنماؤں کی رہائی کے لیے جنہیں انتقامی بنیادوں پر گرفتار کیا گیا ہے اور پاکستان کو ازاد منصفانہ انتخابات کی طرف لے جانے کے لیے اور اس حکومت سے نجات کے لیے باقاعدہ طور پر مہم کا آغاز کرے گی